اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں جمیل اختر شفیق لے کر کے حاضر ہوا ای پلس کے زیرے تمام منعقد ہونے والا مشاعرہ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ آج کی اس مشاعرے میں ہندوستان کے کئی معروف اور قداور شورہ حضرات تشریف فرما ہے ہم یکے بعد دیگر ان تمام شورہ حضرات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان کے کلام سے مکمل طور سے مستفید ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اب آئیے حضب روایت جو اصول اور ذابطہ ہے پرگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے روحانی بنانے کے لیے اس پرگرام کا آغاز ناتیا کلام سے کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی پلس ٹی وی چینل کے زیرے تمام ہونے والا یہ مشاعرہ یہاں پر تمام منتظمین عراقین کی یہ مکمل کوشش ہوتی ہے کہ حد تل مغدور اس پورے پرگرام میں مذہبیات کی جو آمیزش ہے اس کو غالب رکھا جائے اور جتنی بھی خوبصورت طریقے سے جو باتیں کہا جاتا ہے کہ ایک اسی بھی صدی میں شاعری جس انداز میں بدل نہیں ہے لباس جیسا بدل نہیں ہے شاعری کا تو ایک زمانہ تھا کہ ہماری تہذیب کہیں ساتھی شاعری اور سبھی لوگ سنتے تھے آج کی تاریخ میں شاعری کی بعض صورتیں ایسی بگاڑ دی گئی ہیں کہ ایک مکمل فیملی کے لوگ بیٹھ کر کے اس کو نہیں سن سکتے حالانکہ شاعری صریف شاعری نہیں ہوتی ہے ایک اچھی تہذیب اور عالی قدروں کی پاسبان ہوتی ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں اس مشاعرے کے ذریعے کہ جہاں ایک طرف مشاعرہ ہو وہاں ایک طرف ایک پیغام بھی ہو ہمارے جو جذبات ہیں وہ شاعری میں ڈھلیں اور اس کے ذریعے ایک شاعستہ تہذیب کی نمائندگی ہو تو آئیے سب سے پہلے اس مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں محترم عالم نظامی صاحب کو کیوائیں اور ناتیہ کلام سے اس مشاعرے کا آغاز کریں محترم ناظرین السلام علیکم ناتے پاک کا مطلع پیشے قدمت ملاحظہ فرمائیں جی عطا کریں وہ میرے دل میں اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ میرے دل میں اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ میرے دل میں اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا غموں کا احساس مر رہا تھا اور نات کا یہ شہر بھی ملاحظہ فرمائیں مہک رہی تھی ہوائے راہوں میں اتر بن کر وہ جس طرف سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ جس طرف سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ دشمنوں سے عذیت پاک بھی مسلسل وہ دشمنوں سے عذیت پاک بھی مسلسل خلوص تقسیم کر رہا تھا تو میں نے دیکھا خلوص تقسیم کر رہا تھا تو میں نے دیکھا جو پریاں پریاں کسی کی آمد کی برکتوں سے نظام عالم سبر رہا تھا تو میں نے دیکھا نظام عالم سبر رہا تھا تو میں نے دیکھا غموں کا احساس مر رہا تھا تو میں نے دیکھا بہت بہت شکریہ عالم نظامی صاحب کی زبانی ناتیا کلام مجھے یاد آیا کہ غم کی دھوپ سے کہہ دو اب نہ کوئی گھبر آئے غم کی دھوپ سے کہہ دو اب نہ کوئی گھبر آئے وہ دیکھائی دیتے ہیں اب خجور کے سائے فقرِ انبیاء سلم جا رہے ہیں مسجد کو جا کے چاند سے کہہ دو بدلیوں میں چھپ جائے آئیے اب پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں ایک بڑے قداور شاعر تک مستنش شاعر تک اور بارہا اس اپیسوڈ میں اس رنگ و نور مشاعرے میں بارہا ان کی شرکت ہوتی رہی یہ محتاجے تعارف نہیں ہیں میں آواز دینا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے محترم وجاہد عظمت دائم صاحب کو کیوائیں اور اپنے کلام سے نوازیں نوازشین آیت نظم ہے مسلمانوں سے خطاب دل کے جو احساسات ہیں اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے مطلعہ عرض ہے کہ اے مسلمہ جاگ اے مسلمہ جاگ کہ آیا ہے وقت انقلاب اے مسلمہ جاگ کہ آیا ہے وقت انقلاب ہے صدی کیسویں اور چار سوہ استرام اے مسلمہ جاگ کہ آیا ہے وقت انقلاب ہے صدی کیسویں اور چار سوہ استرام ہر طرف بیگانگی و انتشار و اختلاف ہر طرف بیگانگی و انتشار و اختلاف اور مسلمہ اوڑ کر بیٹھا ہے غفلت کا نقاب ہر طرف بیگانگی و انتشار و اختلاف اور مسلمہ اوڑ کر بیٹھا ہے غفلت کا نقاب کیوں ہماری قوم سے اقلاق و بیداری گئے کیوں ہماری قوم سے اخلاق و بیداری گئے مٹ گیا کردار بھی ہر شخص پر آیا عطاب کیوں ہماری قوم سے اخلاق و بیداری گئے مٹ گیا کردار بھی اور ہر شخص پر آیا عطاب اوشیر ہے کہ تُو نے سوچا ہے کبھی غور طلب بات ہے توجہ چاہوں تُو نے سوچا ہے کبھی اے بندہِ مومن تیری تو نے سوچا ہے کبھی اے بندہِ مومن تیری کسرتِ سجدہ بھی جیسے بن گئی رسمِ سراب تو نے سوچا ہے کبھی اے بندہِ مومن تیری کسرتِ سجدہ بھی جیسے بن گئی رسمِ سراب اور شیر حاضر کرنا ہوں کہ قوم جو یکجا ہوئی قوم جو یک جا ہوئی بے شک مرادیں پا گئی قوم جو یک جا ہوئی بے شک مرادیں پا گئی اور نہ پہچانی جو خود کو آ گیا اس پر عذاب قوم جو یک جا ہوئی بے شک مرادیں پا گئی اور نہ پہچانی جو خود کو آ گیا اس پر عذاب اور یہ مقتہ پیش کرنا ہوں کہ ہے تمنا یہ وجہت کی مقتارز ہے ہے تمنا یہ وجہت کی میرے رب عظیم دین و دنیا میں مسلمانوں کو کردے کامیاب ہے تمنا یہ وجہت کی میرے رب عظیم دین و دنیا میں مسلمانوں کو کر دے کامیاب اے مسلمہ جاگ اے مسلمہ جاگ کہ آیا ہے وقت انقلاب شکریہ اچھا ہے وجاہت عظمت دائم صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے میں پہنچنا چاہتا ہوں ایک خوشگلو اچھے اور سنجیدہ لہجے کے شاعر جناب کمال احمد بلیابی صاحب جو اس سے پہلے اپیسوڈ میں بھی ہمارے بیس تھے اور اچھے اشاری سے انہوں نے نوازا اب پھر سے ہمارے بیچ حاضر ہے کمال احمد بلیابی صاحب حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھے سیدھے وضل پڑھتا ہوں وقت کم ہے مطلب ملعظہ فرمائے اسی لیے تو زمانے میں بے امام میں ہوں واہ 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 ملعظہ فرمائے اسی لیے تو زمانے میں بے امام میں ہوں اسی لیے تو زمانے میں بے امام میں ہوں صداقتوں پہ جو کٹتی ہے وہ زبان میں ہوں صداقتوں پہ جو کٹتی ہے وہ زبان میں ہوں کہوں نہ کیوں کہ نگہ بان ہے خدا میرا کہوں نہ کیوں کہ نگہ بان ہے خدا میرا جو باہیات جو باہیات حریفوں کے در میں آم میں ہوں جو باہیات حریفوں کے در میں آم میں ہوں تلا ہے آج مجھ کو آزمانے پر تلا ہے آج مجھ کو آزمانے پر وہ جس کے حال پر صدیوں سے مہربا میں ہوں وہ جس کے حال پر صدیوں سے مہربا میں ہوں مطرح خاص یہ شیر دیکھیں دیتا ہے محبت وہبہ میں ہوں مقتہ مرادا فرمانے کی آتا کرے آتا کرے کمال حسن پر نعزات وہی وطوبہ شکن کمال حسن پر نعزات وہی وطوبہ شکن مگر یہ بھول رہا ہے کہ نوجا میں ہوں مگر یہ بھول رہا ہے کہ نوجا میں ہوں شکریہ سوما لگو یہ تھے کمال حسن بلی آوی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے محترم ناظرین آپ سن رہے ہیں آئی پلش ٹی وی چینل کے تحت منعقد ہونے والا یہ خوبصورت اور تاریخی مشاعرہ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ اب آئیے ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ایک نوجوان شاعر تک جو سرزمین پرتاب گھڑ سے تعلق رکھنے والا ہے میری مراد مختار پرتاب گھڑی سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نواز ہیں اسلام علیکم حضرین بینے کسی تمہید کے نظم ہے جس کا عنوان ہے ماں واہ 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 پڑھے بھائی مہ دوائے دے مجھے میں کامیاں بھو جاؤں گا مہ دوائے دے مجھے میں کامیاں بھو جاؤں گا مہ دوائے دے مجھے میں کامیاں بھو جاؤں گا مہ دوائے دے مجھے میں کامیاں بھو جاؤں گا مہ دوائے دے مجھے میں کامیاں بھو جاؤں گا اس شیر پہ خاص تو جاؤں گا آئی ناں گھر کا میں اپنے ٹکڑ ٹکڑ کر دیا آئی ناں آئی ناں گھر کا میں اپنے ٹکڑ ٹکڑ کر دیا آئی ناں گھر کا میں اپنے آئی ناں گھر کا میں اپنے ٹکڑ ٹکڑ کر دیا پیار سے تم دیکھ لیجے لا جواب ہو جاؤں گا مہ دوائے دے مجھے میں کامیاں بھو جاؤں گا کاروان ظالم کا ہے میرے سیرانے پہ کھڑا کاروان ظالم کا ہے کاروان ظالم کا ہے میرے سیرانے پہ کھڑا دو اجازت اب مجھے میں انقلاب ہو جاؤں گا مہ دوائے دے مجھے میں کامیاں بھو جاؤں گا مہ دوائے دے مجھے میں کامیاں بھو جاؤں گا آخری شیر جس کی خوشب سے غریبوں کو ملے چین و سکون جس کی خوشب سے غریبوں کو ملے چین و سکون جس کی خوشب سے غریبوں کو ملے چین و سکون مہ دوائے دے مجھے میں کامیاں بھو جاؤں گا محترم آلی جنابی عزت مہا بھو جاؤں گا السلام علیکم یہ تھے مختار پرتاب گھڑی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں صرف ایک کاغذ پر لکھا لفظ ماں رہنے دیا اب آئیے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مستند اور برے شاعر تک جو اس سے قبل بھی ہمارا جو یہ مشاعرہ چل لہا ہے اس میں وہ شریک تھے محتاج تعارف نہیں شجاہ الدین شاہد صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور سیدھے سیدھے اپنے کلام سے نوازیں ناظرین السلام علیکم السلام ورحمت اللہ غزل کے چند آشار ہیں وہ ممتہین ہے مگر امتحان دیتا ہے وہ ممتہین ہے مگر امتحان دیتا ہے کسان فصل اگا کر لگان دیتا ہے اور شیر سمات فرمائیے کہ تمام عمر رہوں بے ہنر وہ یہی چاہے کہ تمام عمر رہوں بے ہنر وہ یہ چاہے غریب جان کے جو مجھ کو دان دیتا ہے اور خبر نہیں تھی یہی سر سے چھت بھی چھنے گا کہ خبر نہیں تھی یہی سر سے چھت بھی چھنے گا سنا تھا شہر یہ سب کو امان دیتا ہے سنا تھا شہر یہ سب کو امان دیتا ہے اور گلوں کو کیا وہاں انصاف مل سکے شاہد کہ گلوں کو کیا وہاں انصاف مل سکے شاہد چمن کو آگ جہاں باغ بان دیتا ہے وہ ممتہین ہے مگر امتحان دیتا ہے کسان فصل اگا کر لگان دیتا ہے یہ تھے شجاہ الدین شاہد صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے کہا جاتا ہے کہ اگر سنجیدے لحظے میں آسان طریقے سے فکری سطح پر بہت ساری چیزیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں شاعری کے حوالے سے جو بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے ازہان و قلوب پر اثر انداز ہوتی ہے اور شجاہ الدین شاہد صاحب اسی طرح کی شاعری ہمارے بیچ پیش کر رہے تھے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی پلش ٹی وی چینل کے تحت یہ جو اسٹوڈیو مشاعرہ آراستہ کیا گیا ہے اور رنگو نور ایک دینی مشاعرہ اس پروگرام کا نام ہے اور اس کے تحت ہم ملک بھر سے معزز شورہ حضرات کو بلاتے ہیں اور آپ کے سامنے منتخب اشعار منتخب کلام پیش کرواتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہماری تحذیبیں دم توڑ رہی ہیں اور جس طریقے سے جو شاعری کا جو مزاج تھا اور جس کے ذریعے عام طور پر شاعری اور مذہبیات کو جو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی جو سازش ہوتی ہے اس سازش کو ختم کر کے مذہبیات میں بھی جو عدب کا سرمایہ موجود ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے عدب سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے آئی پلش ٹی وی چینل کی اور مجھے امید ہے کہ دیر آیت درست آیت یہ ساری کوششیں ہیں سری ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک تک بلکہ عالمی سطح پر آئی پلش کی یہ ساری کوششیں سرا ہی جائیں گی دوستو مشاعرہ ہمارے آخری حصے میں ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے کچھ شیر میں آپ کے بیچ نظر کر دوں میں بھی دشمنوں کی دشمنی ناکام کرتے جائے دشمنوں کی دشمنی ناکام کرتے جائے یاد رکھیں لوگ ایسا کام کرتے جائے اگر شیر ہے کہ یہ کبھی inte دیکھئے کس نے کیا تنقید کی یہ کبھی مت دیکھئے کس نے کیا تنقید کی خاموشی سے صرف اپنا کام کرتے جائے اور زندگی کی دوڑ میں جانا ہے گر آگے شفیق زندگی کی دوڑ میں جانا ہے گر آگے شفیق آپ اپنے فن کا جادو عام کرتے ہیں تو اب ہم مشاعرے کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں دوستو آپ جہاں بھی جس جگہ بھی اس مشاعرے کو سننا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بھی شاعری کے اناثر موجود ہیں عدب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں بڑا پریٹ فارم چاہتے ہیں اور اب تک آپ کی شاعری اندری اندر گھٹ رہی ہے تو پھر آپ تاخیر مت کیجئے سکرین پہ نظر آنے والے نمبر پہ فوراں ڈائل کیجئے اور رابطہ کیجئے ایپلش ٹی وی چینل سے اور ہمارا یہ جو رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ پرگرام ہے شدت سے پل کے بھی شائے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں انہی کلمات کے ساتھ آپ کا دوست جمیل اختشفیق آپ سے چاہتا ہے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ